اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ دوستو آج کی ویڈیو جو ہے وہ بہت زیادہ ہونے لگی ہے خاص اور بہت زیادہ ہونے لگی ہے شارٹ تو آپ لوگوں نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے کیونکہ اس کے اندر ایک بہت زبردست ایک چھوٹی سی ٹپ آپ کہہ لو وہ میں دینے لگا ہوں دوستو یہ چیز جو میرے ہاتھ میں سٹیم پکڑی ہوئی ہے ریموٹ یہ ریموٹ کنٹرول جو ہے وہ ہمارے پاس ہے ٹی وی کا یعنی ایل سی ڈی کا اور یہ والا جو ہے وہ انڈرویڈ ٹی وی باکس کا ہے اس طرح کے بے شمار قسم کے ریموٹ آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے خاص اور پر لائٹ بلب کو کنٹرول کرنے کے لیے ریموٹ کنٹرول کار کو کنٹرول کرنے کے لیے اسی طرح سے جو ہے وہ ٹی وی ایل سی ڈی یا انڈرویڈ ٹی وی باکس کو کنٹرول کرنے کے لیے تو اگر آپ اس ریموٹ کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک پورٹیپل ڈیوائز ہے اور یہ اپریٹ ہوتی ہے اس طرح کے سائز کے سیلوں کی مطلب سے اس سائز کا نام ہے ٹرپل اے اسی طریقے سے یہ والا جو بلب ہے یہ والا جو ریموٹ ہے یہ بھی ٹرپل اے سائز کے جو ہے وہ سیلوں سے اپریٹ ہوتا ہے اچھا کرنا کیا ہے آپ لوگوں نے یہ چونکہ سیل جو ہے وہ کچھ دیر کے بعد یا کچھ ایک مہینے یا غالباً اس سے بھی شاید کم وقت میں ان کی جو پرفارمنس ہے وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے پرفارمنس ڈاؤن ہونے کا مقصد یہ ہے کہ جو ریموٹ ہے وہ پہلے آپ دور سے اگر آپ چلائیں تو وہ دور سے جو ہے وہ یہ نہیں جلتا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ابھی تو یہ بلکل میں پاس بیٹھا ہوں لیکن دور سے گر آپ چلائیں گے تو وہ صحیح طریقے سے جو اس کا آئی آئی سنسر ہے وہ سگنل نہیں پہنچا رہا ہوتا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ سیل پھر ویک ہو جاتے ہیں آپ کو یہ چینج کرنے پڑتے ہیں تو بہت ہی زبردست ایک میں نے ویڈیو دیکھی میں نے کہا آپ سے اس چیز کو ضرور شیئر کیا جائے تو سمپل آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ان سلوں کو بیٹ میں سے نکال کرنا ہے باہر اور اس کے پوری یہ جو چیز ہے اس کو کھول لینا ہے کھولنے کے بعد آپ نے اس کے جو پلس اور مائنس کے جو وائرز ہیں اس کے ساتھ آپ نے کرنا ہے کونیکشن کس چیز کا کونیکشن کرنا ہے آپ نے کونیکشن کرنا ہے ایک عدد بیٹری کا وہ بیٹری چھوٹی سی بیٹری بزار سے مل جاتی ہے وہ کم از کم ملخصے ٹو پوائنٹ فائیو یا اب یہ اگر ڈیڈڈ ووٹ کے ہیں تو تھری وولٹ کی جو ہے وہ بیٹری چھوٹی سی مل جاتی ہے جو اس جگہ کے اوپر جو ہے وہ آ جائے گی اب وہ بیٹری جو ہوگی وہ ریچارجیبل بیٹری ہوگی جیسے آپ اپنے موبائلے کو چارج کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ اپنی یوئیس بی پلگ لگا سکتے ہیں یوئیس بی پلگ کے ساتھ آپ اپنے چارجر کی جو جیسے موبائل کے اندر جو فی میل پن ہوتی ہے وہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یا تھری پوائنٹ فائیو ایم ایم کا جو جو جیک ہوتا ہے جو اکثر پرانے ہی نوکیا کے چارجر کے اندر آتا ہے اس طرح کے جیک لگا سکتے ہیں لگانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہم لوگ یہ سیل ہے پھر اسے چھٹکا رہا حاصل ہو جائے گا سمپلی آپ نے کہا کرنا ہے چارجر کی مدد سے ریموٹ کو چارج کر لینا ہے کیونکہ اس کے اندر بیٹری لگی ہوگی وہ بیٹری جو ہے وہ آپ کو یہ سہولت پروائیڈ کرے گی کہ جیسے ہی آپ کا کوئی کرنٹ وغیرہ یہ کم ہو جائے گا یا بیٹری ڈاؤن ہو جائے گی تو پھر آپ کو بزار سے خریدنا نہیں پڑے گا کیونکہ ایک سیل کی جو قیمت ہے اس ٹائم پر کم از کم پچیس سے تیس روپے ہو چکی ہے تو دو سیل اگر آپ یوز کریں تو ساٹھ روپے لگتے ہیں تو یہاں سے آپ ایون ٹائم چارج کے اوپر آپ میرے خیال سے کوئی دس پندرہ دین بڑے آرام سے جو ہے وہ نکال سکتے ہیں تو یہ آپ نے جو ہے وہ ایک گھر میں ایکسپیرمنٹ بھی خود کر کے دیکھنا ہے آپ کو جسٹ ایک آئیڈیا دینا تھا تو اس کو امپلیمنٹ کرنا آپ پر کام ہے دوستو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور ساتھ سبسکرائب کریں بیل ایکن کے ساتھ اب ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ